یہ ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ سائنس پڑھتے ہیں اور ان کو سائنس کے دریافت کی گئے گوانین کے ذریعے خدا کا نظام نظر آتا ہے اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو سائنس پڑھتے ہیں اور ان کو کوئی نظام نہیں نظر آتا ان کو ایک ایسی دنیا جو بس بے وجہ بے مقصد جاری نظر آتی ہے وہ کائنات میں کہکشاؤں میں دیکھ کے جتنا مغرب میں آپ دیکھیں نیل ڈگریس ڈائسن ہے وہ کاؤزمالوجی کی بڑے پروگرامز بناتے ہیں ڈسکوری پہ اور ہمیشہ ان کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا خالق نہیں ہے جس کا نظام یہ رواں ہو تو آپ یہ ایسا کیوں ہے کہ ابھی جس طرح نیل ڈگریس ڈائسن تو کاؤزمالوجی پڑھاتے ہیں لیکن کانٹم میکینکس کا اب تو سلام کو جو سیمیٹری کا آئیڈیا ہے تھا وہ کہتے ہیں کہ ان کو قرآن کی آیات اور قرآن کو پڑھنے سے آیا تھا جبکہ ایک اسی وقت ایک ہی پیرلل میں ایک اور سائنٹس جو جن کو بلکل بھی کوئی خطاب کا تصور نہیں تھا ان کو بھی یہی آئیڈیا ہے تھا تو یہ اس طرح کا تصادہ ہمیں کیوں محسوس ہوتا ہے سائنس کے اندر کہ وہ دین کے یا خلاف ہیں یا ان کو دین اور قداب مل رہے بھی باقی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اگر سائنس کو پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ خدا تک پہنچ جائیں گے جب تک کہ آپ اوپن مائنڈ ہو کے پری ڈیٹرمنٹ ڈیزرٹس کے بغیر نہ دیکھیں میں نے دیکھا ہے کئی لوگ ایک فیلڈ کے اندر بڑے ایپیکس کے اوپر ہوتے ہیں لیکن دوسری فیلڈ کے اندر انہوں نے اپنے اصول اور مبادی ڈیفرنٹ رکھے میں غامدی صاحب کا والا دوں گا وہ اپنے پنجاب یونسٹی کا کوئی واقعہ سنا رہے تھے کہ کوئی ایک ٹیچر ہے جو تبلیج ماہ سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے ٹین ایس کی فیلڈ میں یا ایک نومکس کی فیلڈ میں کوئی لیکچر دیا تو کہتے ہیں کہ کمال کرو لیکن جب بعد میں میں نے دین کے بارے میں ان سے ڈسکشن کی حالانکہ ان کا گھلیا وہی تھا مذہبی تو لگا کہ اسمان سے زمین پہ آگئے دین کے معاملے میں آپ یہاں پہ بھی دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں ریٹائٹ جنرلز ہیں سپریم کورٹ کے ججیز ہیں اسی طریقے سے ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں لیکن دین کے معاملے میں وہ انپڑ مولوی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں وہاں انہوں نے اس کو اپلائی نہیں کیا سائنس کی فیلڈ میں میں نے دیکھا ہے کہ ہاتھی کے اوپر چالیس سال لگا دیئے بچے سال لگا دیئے کروکوڈائل کے اوپر لیکن اس طرح نہیں سوچا کہ کس نے یہ کوالٹی اس کو دیں وہ کوالٹی جو آرڈ سائنس ہمیں بتا رہی ہے جو کروکوڈائل کو خود بھی نہیں بتا ہوگا کہ میرے اندر یہ کمپیٹنسی ہے وہ اس کو یوز کر رہے ہیں جس طرح ہم کئی چیزوں کے یوزر ہیں موبائل کے ہم یوزر ہیں ہمیں تو نہیں بتا اس کے ادر کیا سسٹم ہے چلیں مجھے یہ آپ کو پتا ہوگا سائنس کی بیدہ سے عام مندے کو تو نہیں پتا لیکن وہ یوز کر رہے ہیں اس طرح یہ تمام جاندار وہ کمپیٹنسیز یوز کر رہے ہیں جس کا انہیں خود بھی نہیں پتا تو یقیناً جس کا انہیں خود نہیں پتا اس کے پیچھے جو سائنس ہے اس کا نہیں ان کو پتا تو وہ خود تو انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بنایا ہوتا جب ان کا اپنے مارے میں نالیج کی اتنا لیمیٹیڈ ہے تو یہ بسیکلی جس طرح سراد صاحب فرماتے تھے نا کہ انہوں نے ایک آنکھ بند کی دیئے ایک مادے کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں وہ اس کے پیسے جاتے نہیں ہیں اور سائنس نے اپنی آٹھزی مان لیے کہ ہم نے اس حوالے سے نہیں کرنا ہم نے قانون قدرت پہ آکے روک جانا ہے کہ زلزلہ جو تیکٹونک پلیٹس کی دسٹرمنس کی وجہ سے آتا ہے یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس وقت کون سی پلیٹ دسٹرمنس ہونی ہے وہ کہتے ہیں یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے جب ہوگا نا اس کے بعد دیکھیں گے گریویٹیشنل فورس ہے پورے دنیا کے نظام کو کائنات کے نظام کو اس نے باندھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں مس یہ فورس ہے نا یہ کہاں سے آئی نہیں کر سکتے تو یہ ان کی آرزی ہے میں سمجھتا ہوں سائنس جو ہے وہ فلسفہ جو ہم پرانا لے کے چل رہے تھے کرالریز بنا کے جی وہ غریب رزل نکالتے تھے اس سے تو جان چھوٹی کم از کم کوئی چیزیں ہم بیتمیٹیکلی روف کر سکتے ہیں تو یہ جن لوگ آپ ذکر کر رہے ہیں یہ اس طرف جاتے نہیں جو کوئی جاتا ہے نا پھر وہ اس بات تک پہن جاتا ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے ساتھ بٹھائیں ہم دو چار کاؤنٹر کوسچن کے ساتھ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا یہ اسمان سے زمین پہ گر پڑھیں گے کہ یار ہم نے اس طرف تو کبھی غور ہی نہیں کیا جس طرح ایک چھوٹا بچہ ایک کھلونے کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے جب تک اس کے دماغ میں آپ یہ چیز ہائی لائٹ نہ کریں کہ یار یہ کیسے بنا ہوگا یہ برکنگ کیسے کرتا ہے کوئی خاص لیول سے آگے سوچتا نہیں ہے بس وہ صرف یوزر ہوتا ہے جس طرح ہم لوگ سائنس کی بنائیوی چیزوں کے یوزر ہیں نا اس طرح یہ جو نیشنل جیوغرافک یا ڈسکوری یا انیمل پلانٹ کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں نا بس یہ اتنی تحقیق کر رہے ہیں اس کے پیچھے نہیں جاتے ہیں کہ یار پروکوڈائل جو ہے وہ 3000 پاؤنڈز کے ساتھ چیزوں کو یوں گریپ کرتا ہے ہڈی بھی توڑ کے رکھ دے لیکن اس کے کھولنے کی صلاحیت اتنی کام ہے کہ اس کے اوپر اگر آپ ٹیپ بھی لپیٹ دینا تو وہ اپنا کھول نہیں سکتا یہ کون سے مسلز ہیں جو یہاں تو اتنی پاور رکھتے ہیں کھولنے میں نہیں رکھتے کہ کس نے اس کے اندر یہ ایک والٹیز رکھی اس بچارے کو تو خود بھی نہیں آپ حران ہوں گے ابھی پیسیفک میں اور اٹلانٹک میں گہرائیوں کے اندر ایسی مخلوقات ان کی ویڈیوز آ چکی ہیں نیشنل جیوگرافک اور ڈسکوری چینل کے اوپر کہ جن کے اندر سیم وہی سسٹم ہے جو آج کی لیٹسٹ سب میرینز میں یوز ہو رہے ہیں ہم نے اتنے صدیوں کے بعد دھکے کھا کے جو چیزیں سیکھی ہیں اور وہ مخلوقات تو لاکھوں سال سے اگزسٹ کر رہی ہیں آپ کی سب میرینز کا تو ڈیزائنر ہے اور ایوال ہوئے یہ ڈیزائن کئی لوگوں کے کنٹریبیوشن کے بعد اور وہ ڈیزائن خود بخود بن گیا آپ کی سب میرین میں تو آپ فیول خود ڈالتے ہیں اور وہ جو سب میرینز بھر رہی ہیں وہ اپنا فیول بھی خود تلاش کرتی ہیں اور اپنی ریپروڈکشن بھی کرتی ہیں آپ کی سب میرین تو کوئی بچہ نہیں دیتی نہ اس کا آگے سے کوئی بچہ ہوتا ہے اس کے اوپر اربوں ڈالر لگانے پڑ یہ تو کسی کے بنانے سے بنے ہیں اور وہ خود بخود بن گئی ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کائنات میں ہر چیز موجزہ ہے لیکن ہم ان موجزات کے عادی ہو جائیں اگر کوئی شخص ایسی دنیا کا رہنے والا ہو جس سے یہ ایکسپرینس نہ ہو کہ انڈے میں سے چوزہ نکلتا ہے اور اس نے انڈے کو صرف کھانے کے طور پر توڑ کے اس لیسدار مادے کو یوز کیا ہو وہ کبھی بھی یقین نہیں کرے گا اس میں سے اتنا خوبصورت چوزہ اور یہ بڑا ہو کے اتنا بڑا بڑا بن جاتا ہے لیکن ہمارے یہ روٹین میں ہے اس لیے ہمیں کوئی آکورٹ نہیں لگتا ایک بیج چھے عرب گناہ بڑا درخت بن جاتا ہے اگر کوئی ایسی دنیا کا باشندہ ہو جسے نہ پتا ہو کہ اس بیج میں سے یہ سارا درخت نکلتا ہے اور اس میں ایک ایک ٹائنیز ڈیٹیل اب ہوتی ہیں ساری چیزیں ذائقے مختلف ہوتے ہیں اور یہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے سورة النام میں بیان کی ہیں وہ فیزیکل ایکسپریئنسز جو آج سے دس ہزار سال پہلے کا انسان بھی ایکسپریئنس کر سکتا تھا آج کا انسان بھی آنے والا انسان اس لیے قرآن اس طرح کی سائنس کی چیزوں کو فیزیکل فنومن آف نیچر کو جو ہے وہ بسکس کر سائنس نے دیکھیں ہم سائنس کا علم حاصل کر کے بڑے کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں مجھے بتائیں اگر سائنس نے یہ چیز سیکھ لیا ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے بیسے تو غروب ہی نہیں ہوتا کیا اس قانون نے سورج کو پیدا کیا کیا یہ پتا چل جائے کہ سورج میں یہ یہ گیسز ہیں تو کیا اس انفرمیشن نے سورج کو پیدا کر دیا نہیں یہ ساری انفرمیشن سائنس کی mathematical models جو ہیں یہ انسان کو وہ چیزیں سمجھنے میں آسانی دیتے ہیں یہ creator نہیں ہے اس چیز کی creator تو اس physical world سے ہٹ کے چیز دین جو ہے وہ physical world کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا بلکہ revealed knowledge کے ساتھ تعلق کرتا ہے ہاں acquired knowledge science کا اس کو اڈریس وہ ضرور کرتا ہے لیکن اس علم کے ذریعے وہ کہتا ہے آپ خدا کا تعریف کریں کہ اس کے پیچھے خدا ہے جو ان ساری چکلوں کو دیکھے چلیں شروع میں سلطنت باسیہ کے دور کے اندر مسلمانوں نے science میں بڑی درقی کی پوری دنیا کا اس وقت جو آپ کا mathematics کا نظام electronic کا نظام algebra کے پر چلیں یہ لفظی عربی کا ہے algebra اندازہ لگائیں ساری منیادیں وہی سے بعد میں ظاہر ہے مسلمان پھر اور چکلوں میں پڑھ گئے اس کی وجہ سے سستی ہوگی سائنس کی تعلیم کی بجائے آپ نے آپ کو انہی کتابوں تک محدود کر لیا اور سائنس کا علم اور جو دین کا علم ہے اس کو الگ تصور کرنا چکلیں آپ تو کہہ رہے ہیں علماء کے پاس سائنس کے علم کی کمی ہے معذرت کے ساتھ ان کے پاس سائنس کا علم ہے ہی نہیں کمی کی کونسی بات ہے ان کو سائنس کی definition نہیں بتائیں کسی ایک topic کے اوپر یہ جنرل گفتگو بھی نہیں کر سکتے اور میں اکثر کہتا ہوں کہ سائنس دانوں کا آپ حوصلہ دیکھیں آپ ان کی تحقیق کو بیان کریں وہ خوش ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں کہتے یہ میری تحقیق تھی تم کیوں بیان کر رہے ہو وہ اتنا اپنے اس religion کو on کرتے ہیں کہ یار سائنس اس زل پہ پہنچی اور سائنس پھلے بھولے ہمیں خوش ہوتے ہیں لیکن مذہبی طب کا آپ ان میں سے کسی کی چھوٹی سی تحقیق اٹھائیں اور وہ اس کو آپ پریزنٹ کریں وہ کہتے ہیں یار اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں تھا اس نے تو فلانجہ کا یہ بات پڑھی وہ اس طرف یعنی یہ کیڑی سے بھی زیادہ معمولی ان کا دل ہو اس لیے میں نے think out of box کیا میں نے سارے علماء کو پڑھا ساروں کے قرآن کے ترجمہ پڑھے ساروں کے اختلافی موضوعات پڑھے پھر اریجنل کتابوں کے ساتھ اسے میچ کیا پھر ایک پبلک میں چیز سامنے رکھتی ہے کہ یہ دیکھیں اگر آپ کتابوں کو مانتے ہیں تو کتابوں کا دین یہ ہے اور اگر آپ فرقوں کے دین کو لے کے چل رہے ہیں تو سب نے اپنے اپنی مرضی کی چیزیں دینی ہیں اور اس کے اوپر وہ اڑے میں نے اپنی یونیورسٹی میں یہ چیز observe کی ہے شروع سے میرے اندر یہ جستیو والا ایک مادہ تھا جو ٹیچر بھی کسی ایسے پیرنڈ میں آتا تھا جس میں میں بیٹھا ہوتا تھا تو کوئی ٹیچر کی کام پہ ٹانگ رہی ہوتی کہ بڑا خطرے نہ آگئے ٹھیک ہے اس وجہ سے کہ میں چیزوں کو observe کرتا تھا پھر counter question کرتا تھا یہ عادت شروع سے اسی چیز کو میں نے جب دین پہ اپلائی کیا تو میں ایک optimal solution تک الحمدللہ ہر معاملے میں پہنچتا ہوں اور لوگ کہتے ہیں آپ اپنی اقائد و نظریات جو آپ نے اخذ کی ہیں اس کو ری ویزٹ ضرور کریں گے لیکن وہ جتنی بھی ریسرچ کر رہی ہیں وہ آلیڈی کر کے ایک رائے سامنے رکھیں کبھی کوئی غلطی لگ سکتی ہے انسان کو بدنیتی کے ساتھ نہیں لیکن اوورال الحمدللہ پوری محنت کرنے کے بعد ایک رائے ہم رکھتے ہیں اور اس کے پیچھے وہی دنیاوی تعلیم بھی ہے جس نے ہمیں ایک think out of box کرنے کا جذبہ پیدا دی مدارس سسٹم کے output کبھی بھی مولانا محدودی ڈاکٹر اقبال ڈاکٹر اسرار ڈاکٹر زاکر نائک احمد دیداد کبھی بھی نہیں ہوئے کیونکہ اس سسٹم کے اندر آپ کی صلاحیتوں کو زنگ لاتے ہیں جب آپ کو ایک خاص سوچ کے اندر محدود کر دیتے ہیں اور بس اسی سلیبس کے ساتھ لے کے چلتے ہیں اس میں بھی selective چیزیں یہ نہیں ہے کہ یہ کتابِ عدیس کی مکمل پڑھائیں گے نہیں selective ورنہ تو سارے ایک ہی پیج میں نہ آ جائیں مجھے بتائیں دنیا میں انگلیش کے دو مختلف پروفیسر اٹھا لیں دنیا سے کوئی یہ نہیں کہہ ایک ایک کے بی ایو ٹی بٹ ہوتا ہے انگلیش میں اور دوسرا کے بی ایٹی بٹ ہوتا ہے ایک ہی بات کرتے ہیں فیزکس کے لوگ جو establish scientific facts ہیں ایک ہی بات اس کے بارے میں کرتے ہیں اگر gravitational force کی بات ہوگی تو سارے newtons love gravitation ایک طریقے سے بیان کریں گے لیکن سرکار قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین آپ اس کی interpretation دیکھیں بلکل واضح لکھا ہے کہ دعا اللہ سے مانگنی ہے کوئی قبر والوں کو بگار رہا ہوگا کوئی مرےوے لوگوں کو بگار رہا ہوگا کوئی کسی جن کو بگار رہا ہوگا کسی فرشتے کو حالانکہ قرآن اپنی تعلیمات اپنی تعلیمات اپنی تعلیمات